یا اللہ کیڑی راتیں فرمایا لیلہ تل قدر دی راتیں میرے نبی نے فرمایا صحابہ اے رمضان دے مہینیں دیئے کراتیں صحابہ نے ارج کی تھی سونا سارے مہینیں اندر کی میں پتہ لگے گا کیڑی رات لیلہ تل قدر دی راتیں میرے نبی نے معاملہ آسان فرمایا فرمایا صحابہ اللہ کیہ رہی آئے اے آخری عشریں اندر اے راتیں وی دن پیشائیں ہوگے دس دن آگے تسان دینا دے اندر اے راتیں صحابہ نے ارج کی تھی کملی والے ذرا ماملہ آئے اور حسان بان جاوے تھے بڑی میرے بانی میرے نبی نے اللہ آئے ارج کی تھی سونا ربا ذرا تسان دینا وی جو ماملہ آسان ہو جائیں اللہ نے فرمایا کملی والے آن اے نا گولامانوں گیہ دیں جیتا سراتا نہیں تے پھر تا کراتا نے اے نا تا کراتا وی جو ایک رات لیلہ تل قدر دی راتیں صحابہ نے ارج کی تھی سونا راتاں کی تھی سونا راتیں میرے محمد نے فرمایا او اکمی راتیں او ترائی تی راتیں او پنجی تی راتیں او ستائی تی راتیں او نتی تی راتیں چڑھا اینہ پنجیان راتاں مجھ جاگ لوے گا پتا نہیں کیڑی رات اہنی ہیں اے دا مقدر بدل جانا ہے پتا نہیں کیڑی رات پتا نہیں کیڑی شابہ اہنی ہیں جو سرات اندر فرشتیاں دن سو لڑا ہیں اللہ دے نوری ملائکہ یونے نہیں اللہ یہ سرات نو ستر ہزار فرشتیں بیج دائیں اللہ فرما دا ہے فرشتی یا میری زمین اندر پھیل جاؤں یا اللہ یکم آوے پھرمایا وے کھو گیڑا پندہ آئیں چھڑا آج میرے کل دواماں پہ مگ دائیں مسلمان بائی جملے سن جایا رہیں اے میرے نبی اتقاف کیوں کر دے سن اتقاف دی پرکت سو جاتوں میں کوئی تاس دن بندہ اتقاف کر داوے تس راتاں جاگ دا آجیں پتا نہیں کیڑی رات ایسی آ جانی ہیں جڑی اتقاف آلے نو سپے قطر مل جانی ہیں اے سرات اندر دواماں مگ یاد اے سرات اندر انتجاماں کر یاد آکھیں آجیں رباں سونے آن تیرے علاوہ ساڑا کوئی نہیں ہلا جی تو آڑے علاوہ ساڑا کوئی نہیں ایسی کےڑے موویتے جائے ایسی کےڑے ترتے جولی پھیلائے سڑیاں سنن آلا ویتوں میں سمیعوں بسیر ویتوں میں علا کھلی شہین کا دین ویتائیں تھائیوں تے ایسی رو رو کے یا نیوں ہے جے میں وے کھا ہے جے میں وے کھا اللہ جی جے میں وے کھا اے 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 لہوالے تھے کھج نہیں میرے پلے تھے جے میں وے کھا اے رحمت ولے تھے بلے 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 میرے نبی نے فرمایا انہا راتانوں جاگ لے آرے اللہ دی عبادت کر لے آرے سجدیں کر لے آرے قرآن پڑھ لے آرے اے رات بڑی برکت علی رات ہیں اے رات بڑی فضلت علی رات ہیں ایک رات جنہوں نصیب ہو گئی ہزار مہینیاں دی عبادت لکھے جانے ہیں ہزار مہینیاں دے سجدیں لکھے جانے ہیں ہزار مہینیاں دیاں عبادت لکھے جانے ہیں اے دعا کرو اللہ جی اے رات ساں گناہ گارانوں نصیب کر دے ہو اے رات ساں سیاں گارانوں نصیب ہو جائیں اے رات ساں گناہ گاران دے وچے آ جائیں ہزار مہینیاں رو رو کے دعاں کر دے رہیے رو رو کے دعاں کر دے رہیے آندے رہیے ربہ سوڑے یاں ساڑے تو وڈا گناہ گاری کوئی نہیں تھیرے تو وڈا بکشنہاری بھی کوئی نہیں رمضان دا مہینہ سارے مل کے ببرکت لباں تو آواز نکالو دے مل کے سارے آنکھو میں تھا کیا مجھے کیا بنا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میرے آقا میں تھا کیا باواز بلاند سارے مل کے کہلو جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا تھیری ایک نظر کرم ہو سایاں تھیری ایک نظر کرم ہو سایاں تھیری ایک نظر کرم ہو سایاں بھیڑے دوب دے دوب دے تر جاندے تھیری ایک نظر کرم ہو سایاں بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا ارے تاج تختوں پہ وہ دھوکتے نہیں ہیں ارے تاج تختوں پہ وہ دھوکتے نہیں ہیں ارے بستر لگا ہے جن کا تیری گلی میں میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا جی دے تے سونے دا کرمیں جی دے تے زہرہ دے بابے دا کرمیں بابا جے بلند گلامی دا اظہار کر کے آنکھوں میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا شرمان دی گال نہیں چکر دی گال نہیں یہ تھے بھی کہہ لماں گے اسی کبر وچھ بھی کہہ لماں گے اسی حشر وچھ بھی کہہ لماں گے میں تھا کیا کیا بنا دیا جی میں تھا کیا جی کیا بنا ہر بندہ گیرے مان جو میں کھے میں کیسا سائیاں کرم کیتا سائیاں کرم کیتا اسان تو ککھا تو لکھیں کیتا سائیاں دسہ کرم کیتا لج پالا دسہ کرم کیتا غمغار دسہ کرم کیتا مکی آقا تُسا کرم کیتا ہو مدنی آقا تُسا کرم کیتا ہو آسانوں کختوں لکھیں بڑا آتیتا میں تھا کیا نا 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 گھونج پاکے آنکھوں میں تھا کیا ایٹا یو کھا جملانی جڑا توڑی زبان دینایاوے میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے ذرا وجدانی کفیت اندر جا گیا کھو ذرا سونے دے گمبہ دے خضرانوں سامنے رکھ گیا کھو ذرا حسنین دے نانانوں سامنے رکھ گیا کھو میں تھا کیا کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جیدوں جنابیں بلال کعبے دی چھا دے جڑے ڈھلے صحابہ پڑے آلا یڑے نے ابو پکر مھی تھلے ہڈے ہیں عمر پاک مھی تھلے ہڈے ہیں علی پاک مھی تھلےjobے ہیں اسمان پاک مھی ثلے HQ سلمان پاک مھی تھلے Lemon بلال کعبے دی چھا دے دیکھ لوگیں صحابہ نو گیندہ یوڑائیں میں تھا کیا آجے وی جڑا خموش ہو دی مرضی میں تھا کیا مجھے کیا بنا پڑو 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 یار میں تھا کیا کیا بنا دی آجی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دی آجی میں تھا کیا جے نہیں یقین آؤ تو انہوں کھڑی دے تاج دار دے دربار لے جانا میاں صحاب دے دربار لے جانا میں خیروں میاں کشمیر تو سیدھ سونا میاں محمد بخش گلم اٹھائی ہیں آپ فرما دینے خوش خوش جنہ قدر نہ میرا نانا جڑا زوگ لے گیا یا او دے نلگا لے جڑا اندروں بیٹھائیں خوش خوش جنہ قدر نہ میرا او دنیا والیوں خوش خوش جنہ قدر نہ میرا تھے میرے صاحب نو وڈے آیا جدا ہاتھ سلامت ہاتھ جوگ گیا کہ سبحان اللہ خوش خوش جنہ قدر نہ میرا خوش خوش جنہ قدر نہ میرا تھے میرے صاحب نو وڈے آیا اے میں گلیاں تھا روڑا کوڑا تے میں نو محل چڑھایا سانیاں میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا نانا یار زو کا وزرہ مل کے اکھو میں تھا کیا کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی مجھے عشق احمد ادا کیا سبح جو کرے ہو میں کیوں پہ بھولنا وہاں تجیڑا ادھے گہرائی تک جائے گا انہوں پتا ہوئے گا میں کیوں پہ آنا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا دنیا سلامہ کیوں کر دیئے میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد ادا کیا 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 عشق احمد ادا کیا احمد ادا کیا مجھے عشق احمد ادا کیا حضرات زیوکار رمضان المبارک دا ببرکت مہینہ رحمتان برکتان والا بڑی ہی تیزی دنال سادک الوال ودا ہو رہے آئے عجاب حضرات سامنے میں شب قدر دے حوالے دنال کچھ باتاں ارز کر دیں یا نہیں کیوں کی آخری عشر ہے اور کچھ تاک راتاں گزر گئی یا نہیں کچھ رہ گئی یا نہیں اس حوالے دنال بڑی ہی محبت نہ تسیز سامات فرمایا جے گل ساری سرکار دی کی دیئے جڑا ممبر تے بیٹھا ہے او دے واسطے بھی تی جڑا سامنے بیٹھا او دے واسطے بھی گل ساری عزور جدہ تے چان کروں فرمایا جاڑا عزور جدہ تے چار مہربانی فرمایا جاڑا اے نسلان تے صحابنا انتحاب نہیں ہوندہ اے مال و دولت نال انتحاب نہیں ہوندہ اے شکل و صورت نال انتحاب نہیں ہوندہ اے انتحاب زہرہ دا بابا کردائے کی دیتے کرم کرنا ہے کی دیتے مہربانی اور ساری مہربانی سرکار دیئے کائنات دے والی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیئے رمضان دا مہینہ آخری اور منو تسی سارے ایمانداری ندسو ویکھو کہ جنہ روزے نہیں رکھے دن تے انہ دے بھی گزر گئے رہے نا گزر گئے نا کہ نہیں گزر گئے نا جنہ نہیں روزے رکھے انہ واسطے بھی مہینہ گزر جا بے جنہ روزے رکھے انہ واسطے بھی گزر دا بے لیکن خوش نصیب بھی اور خوش بختی ہوندی اے انہ لوگا واسطے کہ جنہ رمضان دے روزے رکھے اور ایک گال دا میں یہ ریزلٹ گڑے ہیں تسی بھی یہ حساب لائیا ہونا ہے کہ جیڑے بندے نو بچپن تو روزے رکھن دی آدھے تو ہوئے نا ایک گال سمجھو کہ ماں نے روزے رکھائے نے باپ نے روزے رکھائے نے بچپن ویچ اے جملے سنیں بچپن ویچ جنہیں روزے رکھے نے مثلاً آٹھ نو سال تو انہیں شروع کر لیا ماں نے آکھا پتر روزہ رکھنے ہیں ایدھر میرے والد توجہ فرمایا جیڑے جیڑے بچائی امتحان دی تیاری کر دا ہوں دے نا پیپر آن دی تو باپ آوے تو ویکھے نا پتر تیاری پہ کر دا بے کہ ادھی رات میں تو باپ اپنے پتر نا پتا کیا اندھے اندھے پتر بیٹا گالے ہوئے تیاری چنگی کریں تو اگر تو پہلی پوزیشن دے آیا تو میں تنو انعام دے آنگا کی کرانگا پیو آن دے نا باپ والد آن دے نا اپنی اولاد نو اگر تو پہلی پوزیشن دے آیا تیرے نمبر اچھے آئے تو میں تنو انعام دے آنگا اچھا انعام کی دوے گا ان باپ انعام او دن دے جیڑا بچے نو پسند ہوگے گال نو سمجھے ہو گہرائی تک جائے ہو ذرا گال دی باپ اپنے پتر نو انعام او چیز دوے گا جیڑی ہو مسئلہ نو انو سیکل پسند دے باپ کوئے گا پتر اچھے نمبر لے لے میں تنو سیکل لے کے دیاں گا ہون پتر کی کردہ ہے اگر وہ تھوڑی میند کردہ سے انہوں نے میند زیادہ کر چاڑی ایک سیکل دے زوک نل شوک نل کے سیکل میں انو ملے گی کہ میں پہلے نمبر دے آنگا باپ اپنے پتر نل وعدہ کردہ ہے انو کہنے دے اگر تو پہلے نمبر دے آیا تو میں تنو انعام دے تو اور دے پیسے دیاں گا یا تنو گڑی لے کے دیاں گا یا سیکل کوئی بھی چیز جیڑی بچے نے پسند دے وہ لے کے دن دے شرط کیے کہ تو پہلے نمبر دے آنے گیٹ دے دے بولو پہلے نمبر دے آنے اے باپ دی کیے جی شرط ہے اگر پتر میند کرے پہلے نمبر تو نہیں آیا تو اب بینو آکھے میں نو سیکل لے دے اب باکھے گا میری تیری کمنٹمنٹ ہوئی سی تو دے پورا نہیں اتریا تو دے پہلے نمبر دے آئے نہیں ان سیکل کا دی مانگنے پہ یا پیسے کا دی مانگنے پہ پتہ یہ چال گیا اگر باپ جیڑی گھل کرے دے پتر اس گھل دے پورا نہ اترے دے انام ملدہ کچھ ہی بولو انام ملدہ دے جیڑے اللہ نے ساڑے نال وعدہ کیتے ہیں دے اسی اللہ نال کیتے ہیں اللہ فرماندہ ہے اے کام کارتے تنو اے دیاں گا اگر بندہ اس کام دے پورا نہ اترے اللہ تو انام دی امید ہے کیا ہوں جڑی اللہ نے ساڑے نال کمنٹمنٹ کیتے ہیں جڑی اسی اللہ نہ کیتے ہیں وہ ساڑے پورے نہیں کیتے کیا ہوں اسلام دے بنیادی جز اور اسلام دے بنیادی رکن سی روزہ کلمہ نماز روزہ حاج زکاة اے پانچ رکنے پانچ اسلام دے بنیادی کلمہ جی تو کلمہ پڑھ لے پھر نماز کلمہ نماز روزہ تیسرے نمبر تے روزہ ان جیڑے بندے نے روزہ ہی نہیں رکھے تھی آکھے اللہ برکت نہیں پاندھا اللہ منو پیسے نہیں دیندھا اللہ منو روزگار نہیں دیندھا اللہ تنو برکت کی میں پاوے تنو اللہ دے وعدے تنو پیچھے آٹھے گئے اللہ نے فرمایا اے انجکار روزہ رکھ یا اللہ کی دمیں اللہ فرمادہ میں تیرے دستر خان ویج برکت کر چھڑھا گا یار کیسی گال لے اسی ایسے نکمے بندے جے میں بھی توڑے وی شامل آن اسی ایڈے نکمے تے نہ شکرے بندے جے پتر نو پیو دی گالتے یقین ہو جاندہ بھی ابا میں نو سیکل لے دے گا اسی ایسے نکمے اور پیڑے بندے ہیں اسی اللہ دی گالتے یقین نہیں کیتا اگر اللہ دی گالتے یقین کیتا ہوں دا تے کوئی دی اج بے روزہ نہ ہوں دا ہر بندہ روزہ دار ہوں دا اور شہران دے ویجتے نسبتا روزہ زیادہ نہ پینڈا تھا وہ جاکے ویکھو لوگ تے روزہ نہ سمجھ دے کچھ نہیں وہ کہنے دے ٹھیک رکھیا رکھیا نہیں رکھیا تو کوئی گالنے نہیں روزہ عبادت ہے اور فرض عبادت ہے اگر تسی اس تو پیچھے آٹ گے نہ توڑی روزی ویچ برکت پینڈی جے نہ توڑی زندگی ویچ برکت پینڈی جے کئی بندے ہمیں پینڈے ہیں یا روزہ نہ بندے بیمار ہو جانڈے ہیں میں کہتا تنہوں زیادہ پتہ ہے یا جنہیں صحت دینیوں نے زیادہ پتہ ہے اچھا میں انہوں دسوں ہوئی بندہ اپنے آپ صحت اپنی رکھتا ہے نہیں اللہ چاہوے تو دی صحت بندی یہ ایک بڑے بڑے جڑے اپنا جسم دے باڈی بیلڈر بناندے ہیں اونا انہوں ٹیک نہیں ہو جاندے او نہیں دیکھ پینڈے اگر تو اونا دا جسم ایڈا وزنی سی یا اونا اپنے اکٹیو رکھیا سی تو اونا دیکھ دے ہی نا اللہ فرماندہ جو میں چاہو ہوں جو تو چاہو ہوں کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ تیرے اختیار ویچ میرے اختیار ویچ ہی کچھ نہیں اللہ دے اختیار ویچ اللہ جو چاہوے کر سکتا ہے جدو چاہوے کر سکتا ہے رب کعبہ دیزتی قسم ہے ایدر جملے سنے ہو روزہ عبادت ہے کوشش کرو انہوں چھڑونا اور اپنی اولادنوی تربیت دیو سانو چھوٹے ہیں انہوں دیں تربیت ملی سی دے انہوں تصور بھی نہیں جاندہ اس پاسے کہ روزہ چھڑی تصور بھی نہیں جاندہ کہ روزہ چھوٹ سکتا ہے اے ذہن ویچ بھی نہیں آسکتا کہ چھوٹے ہیں انہوں دیں تربیت ہوئی ہوئی نا بچے دی کہ روزہ پتر رکھنے کہ روزے تو بغیر گزارا وہ انہوں نے ایک چیز دی عادت ہو یہ نا پھر وہ چھوٹنی مشکل ہو جاندی تیجے پیڑی چیز دی عادت ہو وہ تو نہیں چھوٹ دی تیجے چنگی دی عادت ہو وہ تو چھوٹ جاندی وہ بھی نہیں چھوٹ دی اپنی اولاد انہوں نے سپاس ہے لیکن اونن شروع تو روزے رکھو کہ پتر روزہ رکھنا چاہیے دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ جملے سنیں نبی پاک نے صحابہ اکرام نے جمع کیتا حضور نے فرما صحابہ بنی اسرائیل وے چار بندے سن چار مجاہد جنہ اسی سال جہاد کیتا کنہ اگر سنیں اسی سال جنہ جہاد کیتا چار بندے بنی اسرائیل وے چہسے سن جنہ اسی سال جہاد کیتا اسی سال عبادت کیتی صحابہ اکرام دے سامنے جدو نبی پاک نے نینی گل کیتی صحابہ اکرام نے ہاتھ بان لے عرض کیتی حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے عرض کیتی کملی والے آقا ساڑی تے اسی سال زندگی نہیں ہونی اے جڑے پچھلے لوگ نے وی پنجی تری سال دو پچھے اوہ اسی سال دو تے جا رہے ہیں جڑے اگو نسل آ رہی ہو کوئی نہیں اسی سال دو تے جا رہی ہے میری گالی یاد رکھے ہو حضور ساڑی تے اسی سال عمرہ ہی نہیں ہونی اے نینی لمیہ جو میں بنی اسرائیل دی عمرہ سن تین تین سو سال چار سال سو سال پانچ پانچ سو سال نونو سو سال اے نینی عمرہ ساڑی تے عمرہ ہی نہیں ہونی تے حضور اسی انہ دے برابر کیویں ہونگے انہ دے پھر عبادت زیادہ کیتی انہ پھر ریاضت زیادہ کیتی حجی صحابہ اکرام نے عرض کیتی نبی پاک نے کہتے جبریل آگے جی جی بولے ذرا سبحان اللہ تے جبریل آگے تے جبریل نے آگے نبی پاک نے سلام آکھیا انہ پڑھا رب دا قرآن ایک باری باوازے بلند بولے آجے سبحان اللہ تے میں اللہ دا قرآن پیش کر لگا جدا جبریل لے کے آئے جدو صحابہ نے نبی پاک کے عرض کیتی نا حضور اسی انہی عبادت کیویں کرانگے اسے ویلے جبریل نے امین آگے ہتھ بن کے عرض کیتی سونے آقا اللہ دا سلام لے کے آیا وان جبریل نے نبی پاک نے قرآن سنایا نبی پاک نے صحابہ نو قرآن سنایا صحابہ نے تابین نو قرآن سنایا تابین تابین نو قرآن سنایا ایک قرآن چلدا چلدا اے ساڑیاں نسلہ تا قرآن آگے آئے اے ساڑیاں لوگا تا قرآن آگے آئے جباریل نے عرض کی جی سوڑے آتا لاجپالا جاڑ گلاام کہہ رہنے ساڑیاں یومرائین یا کوئی نہیں جملی والے آنے اے پھر پنی اسرائیل دے پندے ساڑیاں نلویاکے نکل جانگے ہی بات تا زیادہ کر جانگے سجدیں زیادہ کر جانگے نمازان زیادہ پڑ جانگے نفلہ ویچے اکے ننگ جانگے اللہ دا فریشتہیں آگیا فریشتہیں دا سردار آیا ہے حرج کی تی کملی والے آم اللہ نہ لے سلام دے دا آجے نہ لے نمہ قرآن دے دا آیا ہے اللہ نہ لے سلام دے رہے حضرات چملے زیانہ کر جایا رہے نہ لے نمہ قرآن دے رہے آئے اللہ دے نبی نے فرمایا جبریل قرآن پڑ جبریل میں نمہ قرآن سنا جڑا اللہ کو لے گئے آیا ہے جبریل قرآن پڑ رہے آئے جبریل کی گہ رہے آئے اِنَّا اَلْسَلَّا اُفِی لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُمْ مِنْ أَلْفِشَّار خرمایا کملی والے آم سوڑے آئے اپنے غلامانو خوش اپنی دے دے آجے ہے میرے غلامان بنی اسرائیل بھی بعد دویں گے پرشانہ ہو یا جے میں اللہ محمدی امتنا ایک ایسی رات دے دیتی ہے چھڑی رات ہزار مہینیاں نہ لو یا لائے کیا باتیں حضراء جملیں سنیں آجے لیلت القدر دی رات آگئیں اے ایسی راتیں جدا ذکر قرآن اندر ہے اے ایسی راتیں جدا ذکر حدیث اندر ہے اے ایسی راتیں جدے اندر عبادت کریں گا ہزار مہینیاں تم بہتر راتیں ہزار راتیں تو بہتر راتیں میں نو ایمان داری نہ دس جایا آجے ہزار مہینیاں اندر راتیں گنیاں یوں دیا رہیں ہزار مہینیاں اندر شب گنیاں یوں دیا رہیں اللہ دا قرآن فرما رہے تو انہوں نے پتہ رات کیے یا اللہ کے دی راتیں فرمایا لیلت القدر دی راتیں میرے نبی نے فرمایا صحابہ ہزار مہینے دی ایک راتیں صحابہ نے ارج کی تھی سوڑا سارے مہینے اندر کی میں پتہ لگے گا کہ دی رات لیلت القدر دی راتیں میرے نبی نے معاملہ آسان فرمایا فرمایا صحابہ اللہ کہہ رہے آئے اے آخری اشرے اندر اے راتیں وی دن پیشائیں ہوگے تس دن آگے تس آتینا دے اندر اے راتیں صحابہ نے ارج کی تھی کملی والے زرا ماملہ آئے اور حسان بان جاوے تھے بڑی میرے بانے ہیں میرے نبی نے اللہ آئے ارج کی تھی سونے آرپا زرا تس آتینا دے اندر اے راتیں ماملہ آئے سان ہو جائیں اللہ نے فرمایا کملی والے آن اے نا گولامانوں کہہ دیں جی تاثراتا نہیں تے پھر تا کراتا نے اے نا تا کراتاں وی دن اے رات لیلت القدر دی راتیں صحابہ نے ارج کی تھی سونے آن راتاں کیڑیاں نے میرے محمد نے فرمایا اے اکمی راتیں او ترائی دی راتیں او پنجی دی راتیں او ستائی دی راتیں او نتی دی راتیں چھڑا اینہ پنجا راتاں مجھ جاگ لوے گا پتہ نہیں کیڑی رات اہنی ہے اے دا مکتر بدل جانا ہے پتہ نہیں کیڑی رات پتہ نہیں کیڑی شابے اہنی ہے اللہ یہ سرات نو ستر ہزار فرشتیں بیج دائیں اللہ فرما دا فرشت یا میری زمین اندر پھیل جاؤ یا اللہ یکم آوے کھڑمایا وے کھو کڑا پندہ آئے چھڑا آج میرے کل دواماں پیامنگ دائیں مسلمان بائیو جملے سن جایا رہے یہ میرے نبی اتقاف کیوں کر دے سن اتقاف دی پرکت سواجاتوں میں اوے تس دن بندہ اتقاف کر داوے تس راتاں جاگ دا آجیں پتہ نی کےڑی رات ایسی آ جانی ہے جڑی اتقاف آلے نو سپے قطر مل جانی ہے اس رات اندر دواماں مگے آرے اس رات اندر التجاماں کر آرے آکھے آجے ربا سونے آن تیرے علاوہ سڑا کوئی نہیں اللہ جی تو آڑے علاوہ سڑا کوئی نہیں اسی کےڑے مووید جائے اسی کےڑے ترتے جولی پھیلائے سڑیاں سننا نالا ویتوں میں سمیوں بسیر ویتوں میں اللہ کلی شہین کا دیر ویتوں میں تھائیوں تے اسی رو رو کے آنے یوں ہے جے میں ویکا اللہ جی جے میں ویکا اے 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 لہوہ لے تے خج نہیں میرے پلے تے جہ میں ویکا اے رحمت والے میرے نبی نے فرمایا انہا راتانوں جاگ لے آرے اللہ دیبادت کر لے آرے سجدیں کر لے آرے قرآن پڑھ لے آرے اے رات بڑی برکت علی رات ہیں اے رات بڑی فضلت علی رات ہیں ایک رات جنہوں نصیب ہو گئی ہزار مہینیاں دیبادت لکھی جانئے ہیں ہزار مہینیاں دے سجدیں لکھے جانئے ہیں ہزار مہینیاں دیاں عبادت لکھی جانئے ہیں اے دعا کرو اللہ جی اے رات ساں گناہ گارانوں نصیب کر دے ہو اے رات ساں سے آگارانوں نصیب ہو جائے اے رات ساں گناہ گاران دے دیچے آرہیں ہسیوں سراعتنوں روندے رہیے رو روکے دعاوان کردے رہیے آندے رہیے ربا سونیاں ساڑے تو بڑا گنگار کوئی نہیں تیرے تو بڑا بکشن ہار ہی بھی کوئی نہیں ساڑے تو بڑا گنگار کوئی نہیں تیرے تو بڑا بکشن ہار اچھی بولو کوئی نہیں اللہ دی قسم اٹھا گیا نا اے رات نصیب ہو جائے نا بڑی وڈی لات ریجے بندے دی بہت وڈی لات ریجے اے دین دی لات ریجے اگر بندے نو اے رات نصیب ہو جائے اس رات دا جاغن نصیب ہو جائے اے جملے سنے ہوں ایک صحابی سن نبی پاک دے بڑے پیارے تے اے رمضان دا مہینہ روزین دا مہینہ اس مہینے دے اندر سانو اپنے آپنے بدلنا چاہیے دے آپنے آپنے کی کرنا چاہیے دے بدلنا چاہیے دے نا چینج کرنا چاہیے دے جڑی ہیں ساڑھی اندر خدامہ نے گلتیاں نے اوہ سانو بار کرنی ہے چاہیے دے نا اس تو معافی منگنی چاہیے دی اللہ دے سامنے توبہ استغفار کرنا چاہیے دے اے بڑی پیاری گال سنان لگا جائے بڑی توجہ کرے ہو ذرا میربانی نبی پاک نے ایک دن مجلس وچھنا اپنی محفل وچھا آپ نے فرمایا صدقہ کیتا کرو کی کیتا کرو اے گل سنے ہو نوی گل سنان لگا تو فیدہ ہوئے گا صدقہ کیتا کرو اون جڑی زبان مصطفیہ وچھو گل نکل گئی سی اس تو اگر گل کوئی نہیں سی نا حضور دی زبان وچھوئی قرآن نکلے نا تو حضور دی زبان وچھوئی حدیث مبارکہ نکلی گیا نبی پاک نے کی فرمایا کی کیتا کرو اچھی بولو صدقہ صدقہ دی برکت ایک صحابی ایسا سی جڑا بڑا غریب سی بڑا مارا سی اجیدو انہیں اشادی نماز نبی پاک پیچھے پڑی نباوہ جی تو اشادی نماز پر کیا اپنے کاٹور گیا بستر تھے لیٹے آتے انہوں نبی پاک دیو گال یاد آگئی کہ نبی پاک نے کی فرمایا ایسی سبحان اللہ صدقہ کیتا کرو صدقہ کریا کرو مون انہیں سوچیا ہوئی نبی پاک نے صدقہ کیتا کرو تھے میرے گل تھے ہے ہی نہیں کوئی ایسی چیز جی دی میں صدقہ کرا خیرات کرا میں تھا کہ مارا بندہ ہوا صدقہ لی تھے میری گال نہیں کوئی نہیں ہوئی میں صدقہ دے سکا کوئی اللہ دی راوہ جمال خرج کر سکا اگل سنے یوں کو روڑا دی گال جی بابا جی وہ سوچن لگ پیا کی کرا ادھے اندروں خیال آیا دلوں خیال اٹھیا انہیں کیا ہو بندے آج صدقہ نہیں کر سکتا تھی پھر اینج کر جن نے تنوں ستایا ہے نا انہوں سون تو پہلا معاف کر چھڑے جن نے تنوں تکلیف دیتی ہے جن نے تیرا دل دکھایا ہے جن نے تنوں درد دیتا ہے انہوں سون تو پہلا معاف کر دے چل پیسے دا صدقہ نہیں معافی دا صدقہ کر سکنا ہے نا سبحان اللہ توجہ فرمائے ہو پیسے دا نہیں معافی دا صدقہ معاف کر کے سو جا بابا جو صحابی نے انج کیتا انہیں کہا یا اللہ جن نے منہوں تکلیف دیتی ہے جن نے منہوں درد دیتا ہے جن نے میرا دل دکھایا ہے میں تیری رضا واسطہ انہوں کی کیتا اچھی بولو کی کیتا معاف کیتا اچھا جی معاف کیتا صبح ہوئی فجر دی نماز تیان نبی پاک مسلح امامت کھڑے نے پچھے صحابہ اکرام نے نماز پڑھی صحابہ اکرام جی تو نماز پڑھی حضور نے فرمایا بے یہ سارے سارے صحابہ بیٹھ کے حضور نے فرمایا تو آڑے وی چکیڑا جن نے راتی صدقہ کیتا ہے حجیبی تسی خموش اور زملے تو سنو کٹی وڈی گل پہ کہہ رہے ہیں ممبر تھے حضور مسلح تھے حضور نے فرمایا تو آڑے وی چکیڑا ہے جن نے راتی صدقہ کیتا کوئی بندہ نہیں اٹھے کسے کیتا ہی نہیں سی تو صدقہ اٹھتا کیڑا نبی پاگ نے ویکھیا وہ کوئی صحابہ بھی نہیں اٹھے آئے حضور نے فرمایا تو آڑے وی چکیڑا ہے جن نے مافی دا صدقہ کیتا ہے پہلی گل کیتی تو وہ نے تکیتا ہے مال تا صدقہ تکیتا ہے جی تو مافی دی گل لائی نا بابا جی آئے حضور جملے سنیو جی تو مافی دی گل لائی نا تو اوہ صحابی ایکی صحابی سوٹ کے کھڑا ہو گیا عرض کیتی حضور میں کیتا ہے میرے نبی نے فرمایا تنو خوش حبری تنو بہشارت ہوئے اللہ نے تیرا صدقہ قبول کر لیا ہے چھوٹی گال جائے اللہ نے تیرا صدقہ مال نہیں دے سکتا مافی دا صدقہ کر کسے نا ماف کر دے یا اللہ تیری رضا واسطے میں ماف کیتا تو اللہ دے بندیاں نا ماف کریں گا اللہ تیرے تے ڈوٹی لی کر دوے گا کہ تُو میرے بندیاں نو نے کیا پیسے دیا کوئی نہیں چلو مافی دے صدقہ کر دینے رب کعبہ دی عزتی قسم ہے ایتھے جملے سنے ہو ایجھڑی شب قدر ہے نا لیلہ تل قدر شاب کہنے دنے رات نو شب قدر لیلہ تل قدر اے بہت فضلت علی راج ہے کوشش کرو کہ اس رات نو زائع نہ کیتا زندگی جگو پتا نہیں آئے یا نہ آئے کی پتا ہے ایتھے جملے سنے ہو جی نبی پاک نے فرمایا کہ لیلہ تل قدر دیندر اللہ سارے ہاں دی بخشش فرما چھٹ دے سوائے چار بندیاں دے کنے ہاں دے اگل سنو توجہنا لککیڑے چار بندے نے جنہ دی سراتوی بخشش نہیں جون دی جنہ دی سراتوی مغفرت یار جڑی ایڈی وڈی رات اللہ تبارک وطالعہ اینا ہی نام پہ دیندر اللہ فرما دا اے چار بندے جڑے نا چار اے لہدہ ہو جاؤ یہ اللہ وجہ کیے اللہ فرما دا اینا دی بخشش نہیں کرانگا اینا دی مغفرت نہیں کرانگا اس راتوی بھی نہیں کرانگا اس راتوی کہتے گال نہیں کوئی نہیں حضرت توجہ فرمایے تسی اپنی اصلاح کریے سارے صحابہ اکرام نے ارض کی تھی حضور چار بندے کے ڑے نے کہ جنہ دی اللہ اس راتوی بخشش نہیں کردہ سن لوو جی سارے بندے بار والے وی اوپر والے وی چار بندے جنہ چار چیزیں پاہیاں جاندی ہیں انہوں رات دا جاگنا میں فیدہ نہیں دوے گا او بندے بخشش نہیں جانگے اے اللہ دا نبی فرما رہے ہیں اور اللہ خود نبی پاک نو فرما رہے ہیں گال سمجھیو تے اس دے پورا اتھرے ہو اچھا جی صحابہ نے ارض کی تھی حضور اوپ چار بندے کیڑے نے نبی پاک نے فرمایا پہلا بندہ اے میں آخر وی تو انہوں پھر پوچھ لینے نے کہ چار بندے کیڑے کیڑے نے کہ گل یاد رکھیا کر اوپ گل کیڑی میں برد ہوئی ہے صحابہ اکرام نے ارض کی تھی حضور چار بندے کیڑے نے آپ نے فرمایا جدہ اندر چار برائیاں اونگیاں پہلا بندہ جدہ لیلہ تلکھدر وی بخشش نہیں جدہ انہ راتہ اندر وی بخشش نہیں حضور نے فرمایا پہلا بندہ اووے جدہ شراب پین دے کی کر دے اوچھی بولو شراب پین لے بندے دی اس راتنوی بخشش ہے اس راتنوی مغفرت ہے نہیں ہو سکتی جدہ بندہ شرابی ہے وہ اپنے دل تے پکی مور لاشڑے جنہ تاکہ اس گناہ نو چھڑے گا نا نا کہیں بندے آنے ہیں یار بندہ توبہ کر لے تجھے توبہ کر کے پھر پینی ہے اس بندے واسطے ہوئے جنہیں توبہ کر لے سچی شراب چھڑ دی تھی توبہ کر لے اللہ دے سامنے دیکھ پہ یا یا اللہ جو تو بعد نہیں پیانگا وہ دی تے گالی وکھری ہے تجھے توبہ کر کے پھر پین دا رہوے تے شراب نو جنابے والا ہو مزے نہ مستی نہ پیئے کوئی گال نہیں یارہ میں جو بندہ بیٹھا ہوئے بندہ آنے ایک کوٹ لالا ہے زیادہ حرام ایک کوٹ نہیں حرام اپنے کو شرابی دلیلیں پہ گھڑ دیں ایک جملے سنے ہو شراب ہمیں ایک کوٹ ہو وید پہمیں دو وید پہمیں بوتل ہو وید شراب پینہ لے بندے دی اللہ لیلہ تل قدر وید بکشش نہیں جے فرماندہ اپنی گالی یاد رکھو پہلا بندہ کیڑا ہے شرابی کیڑا شرابی ہے حضور فرما رہا ہے پہلا بندہ ہو ویدہ شراب پیندہ ہے کیوں شراب ایک حرام چیز ہے جیڑا بندہ شراب پیندہ ہے دماغ او دا اکل زائل کردن دی انہوں پتہ نہیں لگ دا کہ میری ماں ہے میری بیٹی ہے میرا پر آئے کیڑا رشتہ ہے شرابی بندے دی بکشش نہیں جے پہلا بندہ دوسرا بندہ کیڑا ہے جی دی لیلہ تل قدر وی بکشش نہیں ہوئے گی میرے نبی نے فرمایا والدین دا بے عدب والدین دا نافرمان والدین ستان علا والدین رولان علا جیڑا بندہ والدین دا بے عدب والدین دا گستاخے او اس رات نو الٹا بھی لٹک جے نا الٹا بھی الٹا ہوکے عبادت کرے او دی بکشش نہیں جے ہو سکتی جیڑا والدین دا کیے والدین دا کیے حضرت اویسے کرنی غلط سمجھو حضور فرمایا قیامت دا دین ہوئے گا جی دو جنتی جنت وے جان لگے نگے نا تے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے عرض کران گا یا اللہ سارے جنتی میں ویکھے نے جنت سے جان دیا اویس نہیں ویکھیا آئے 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 اویس نہیں ویکھیا نبی پاک دے جو تو اللہ تے سامنے عرض کیتی تو اللہ نے فرمایا ہو تو جنت سے یا اللہ نظر نہیں آیا اللہ نے فرمایا انہیں دنیا تے اپنے آپ انہیں چھپا کے رکھیا سی اصلا آخرت وے چھویو دا راز نہیں کھولیا فرمان دیئے نہیں خدمت کیتی یا در میرے والے توجہ کر رہے یار حضرت اویسے کرنی نبی پاک دے دور وے چوئے جھے صحابی نہیں ہو سکے نبی پاک نو ویکھیا نہیں لیکن مرتبہ کن ہے حضور نے فرمایا علی عمر جیہ کا فرمایا میرے جان تو بعد عمر تیرا دور ہوئے گا ایک میرا محبوب یار اویس آئے گا اے حضرت امر نو تے حضرت علی نو صرف حضور نے فرمایا تو آڑے دور اندر عمر یمن چو ایک بندہ آئے گا جیدہ نا اویس بن آمر ہوئے گا کڑن درین والا ہوئے گا حضور پھر فرمایا عمر اگر تیری تو دی ملاقات ہو جائے علی تو آڑی تو دی ملاقات ہو جائے تے اونو ملے آجے تے مل کے نا او دے واسطے امت واسطے بھی دعا کروایا جے تے اپنے واسطے بھی دعا کروایا جے کیسی فضلت جی حضرت عمر تو کون اگیا صحابی رسول اللہ دے نبی فرما رہا اویس کل دعا کروایا اپنے واسطے میری امت واسطے اچھا حضرت عمر حضرت علی نے ارزکی تھی حضور انی شاہ نے اویس تھی آپ نے فرمایا ہاں وہ جیڑی دعا کردہ جن اللہ رات نہیں کردہ وہ جیڑی دعا کرے ہاتھ چکلے اللہ رات نہیں کردہ اچھا کیوں اللہ دے نبی نے فرمایا انہیں مان دی خدمت کی تھی اس تو اگے کو گھا لے آجے انہیں کی کیتا ہے لوگ آن دے نے میری بڑی اگے کہ میری اممہ آگے ہوئے اممہ پہ روندی چوپ کر جائے دو دن روے گی تین دن روے گی آپ پہ سبر کر لے گی بڑی نہیں نراز ہونی چاہی دی اممہ پہنے نراز ہو جائے اببہ پہنے نراز ہو جائے رب کعبہ دی عزتی قسم بابا جملے سنیں آجے والدین دا مقام کیے ماں دا مقام کیے باب دا مقام کیے میرے نبی نے فرمایا اویس جدو حد جکد ہے اللہ اسے ولے دعا قبول کر لیں دا پتہ جائے کیا ہوں اوہ نمازان دی وجہ تو نہیں سی اوہ تصویہ دی وجہ تو نہیں سی اوہ نفلان دی وجہ تو نہیں سی انہیں بڑی ماں دی خدمت کی تھی سیتے ماں اور رولہ نہیں سی دیتا ہونے کہ اممہ جو توں کہیں گی جتے توں آکھیں گا اممہ میں اتھے کھلو جاو گا پھر ماندی ایسی خدمت کی تھی اللہ دے نبی نے فرمایا اوہ ایس جیڑی دعا کر دا اللہ اسے ولے قبول فرمالندہ ہے تائیوں تے کائنات آلیانو آج میں ممبر تے بے کے اعلان کر کے اے ہو پیغام دے کے کہہ رہے آوان عظم تاکی کی سونا ماں دیا سونا مسلمان بھائیوں سے آلکوٹیوں عظم تاکی کی سونا نانا یار سارے مل کے باوازے بلند آنکھوں عظم تاکی کی سونا ماں دیا تار دین دیا اے دو ماں ماں دیا تار دین دیا نانے دو ماں ماں دیا اور جات تک پترے کر نئی آم دا جات تک پترے کر نئی آم دا میرے نبی نے فرمایا پہلا شرابی پہلا شرابی جدی لیلہ تل گدر بھی بکشش نئی آم دی میرے محمد نے فرمایا دوسرا والدین دا پہا والدین دا گستا اے مہا نو گالا دین آلا پیونو گالا دین آلا اپنی مہا نو چڑکا مارن آلا اپنے باپن چڑکا مارن آلا میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا صحابہ جی آکا تیسرا بندہ سنیوں جی تیسرا میرے نبی نے فرمایا تیسرا بندہ صحابہ نے ارزگیتی آکا گیڑا میرے نبی نے فرمایا تیسرا بندہ جیڑا ریشتے داران تلک توڑ دائیں جیڑا چاچیاں گلوں توڑ دائیں جنہیں مامیانا لڑائی لیں جنہیں سکیاں براوانا لڑائی لیں جنہیں اپنے چاچیاں نا لڑائی لیں جنہیں اپنیاں پوپیاں نا لڑائی لیں جنہیں اپنیاں مامیانا لڑائی لیں جیدے داد کے بھی کوئی نئی جیدے نان کے بھی کوئی نئی جیڑا ریشتیاں نو توڑ دائیں جیڑا ریشتیاں نا گتا تلک کر دائیں آندہ مکلائی میرے بیوی تھے میرے بچے نے جنہیں ریشتے توڑے نے جنہیں ریشتیاں نو کانڈی کیتی ہیں جنہیں ریشتیاں نو دکھ دیتا ہے جنہیں ریشتیاں نکتا تلکیتا ہے میرا محمد کہند آجیں سبے قطر بھی او دی عبادت قبول نہیں ہوڑی او دی معافی قبول نہیں ہوڑی او دی بخشش قبول نہیں ہوڑی سونا قبول کی میں ہوئے گی کدی دیشتے داراں نا لڑایاں نا کرے آرے کدی چگڑے نا کرے آرے کدی کسے نلبت میزی نا کرے آرے کدی وڈے نلبت میزی نل نا بولے آرے اللہ دی قسم اٹھا کے یا نا ہوا یہ میرے جملے نہیں اے زہرہ دے بابے دے جملے نہیں اے حسنین دے نانا دے جملے نہیں جڑے ریشتہ دوڑ دے نہیں جڑے ریشتیاں نو پارا پارا کر دے نہیں جڑے ریشتیاں نو بابا جی دور کر دے نہیں ہونا دی بخشش نہیں ہوڑی آجیں بندہ امیر دے پمے گریب ہیں جدے ریشتیاں دے دے راضی نہیں جدے چاچے دے ماں میں دے پوپیاں دے دے راضی نہیں لکھ پیوی دیاں خدمتہ کر لیں لکھ بچیاں دیاں خدمتہ کر لیں اللہ دی قسم اٹھا گیاں دا آجیں ہو دی پکشے دا سماں نہیں بن سکتا ہو دی پکشے دا سماں نہیں ہو سکتا اے پکشیاں یوں نے جانا ہے جنہیں ریشتے دارانوں سینے لالے آجیں جی بابا جملے سنے آجیں پہلا شرابی ہے پہلا شرابی ہے پہلا شرابی جملے سنے ہو پہلا شرابی دوسرا والدین دا نام فرمان تیسرا دیشتے داران ہنے جو تھا سن لے ہو جو تھا کونے میرے نبی نے فرمایا جو تھا ہے جنہیں تیلویچ کینا رکھے آئیں جنہیں تیلویچ کینا پر آئے ہویا ہوئیں جڑا کسے دی سیکل برداشت نہیں کردہ جڑا کسے دی موٹر سیکل برداشت نہیں کردہ جڑا کسے دی کوٹھی برداشت نہیں کردہ جڑا کسے دی کٹھی برداشت نہیں کردہ چڑھا اپنے سکے پراماں دے پترانو پرداشنے کردہ چڑھا سکیاں پینا دے پترانو پرداشنے کردہ اپنے تیل ویچ کینا لے کے بیٹھائے اپنے تیل ویچ بھگز لے کے بیٹھائے ہو دیوی پکشش نیوڑیں یہ او دعا کریا کرو رپا سونیاں ساڑا تیل ایتھے بھی صاف ہو جائے او تیوی صاف ہو جائے اے چار بندے یہاں سے یادر توجہ کرو جنہاں دی بکشش نہیں ہونی ان میں تو آڑے کو پوچھا لگاں پہلا گڑا ہے کیا بات ہے دوسرا گڑا ہے تیسرا گڑا ہے رشتے دارا دوں کتا تلک رشتے دارا نو توڑنا لے چوتھا گڑا ہے دیل ویچ بھگز کینا رکھنا لے سوچ پچان میں فیصد ایسے بندے ہوں دیں جنہاں دے دیل ویچ کینا ہوندہ ہے زار نہیں کر دے بابا جی زار نہیں نہ کر دے زار کرن تے لڑائی لگ دی وہ اپنے اندر ہی جڑا نہ پوچھتے رہن دے ساڑتے رہن دے یار ایک ہی بن گیا اینج نہیں ہونا چاہیدہ اس طرح نہیں ہونا چاہیدہ او اندر اندر جے کسی دا پتر کامیاب ہو جا تو اہمی پہ رونا کار رولا پہ جائے گا او کی میں اگے نانگے نا یار جی اگے ناں گینے تو اللہ انہاں دے فضل کیتا تو انہوں کی مسئلہ ہے اگر اللہ کسی ناں زیادہ دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے میں تو تو نہیں کسی ناں دیتا ایسی کسی ناں کی دے ساگنے ہیں دھاڑی دے اپنی پوری نہیں بیند ایسی کسی ناں کی دے ساگنے ہیں اے جملے سنیوں تے جنہوں اللہ دھوےنا او دے بارے بغز کینا نہیں رکھنا چاہیدہ دعا کرنی چاہیدہ کہ اللہ سانو می دے انہوں دیتا ہے tenían کیسی ناں کی دے ہر بندے ناں پتا ہے میں یہ ہوئی خ buffalo میں انہوں پتا ہے میرا دل وےچ کڑا کڑا بندں آئے تو اے بارے میرے دل وےچ کی تصویر ہے تو انہوں پتا ہے ہر بندے ناں پتا ہے میں اپنے ودے پرانوں کی سمجھنا چوٹے پرانوں کی سمجھنا چاچے ناں کی سمجھنا ماں میں کی سمجھنا پوپی ناں کی سمجھنا ایسی کوئی گال نہیں بندے نے پتا نہ لگے کوئی بند آکھے میں انہوں نہیں پتا ہر بندے نے پتا ہے کہ میرے دیل ویچ کی دی نفرت ہے ایسا بھی ہوندہ ہے نا جنازے تھے کٹھے ہوندہ ہیں ایک دوجہ سلام نہیں لیندے اور کی نا کنوں آندے ہیں بابا جی جنازہ پر پڑھ دینے ایک کی صاف چھے کھلوتے ہیں ایک کی لینڈ چھے کھلوتے ہیں نال دو بھی کھلوتے ہیں ایک دوجہ علی ویکھنا میں برداشت نہیں کرتے ایک دوجہ سلام ہی لینے انہوں کہیں دے کینہ اے جا کینہ بگز کہ اگلے بندے نے تسی چنگا نہیں سمجھ دی اگلے بندے نے تسی نفرت کر رہے انہوں بلانا بھی پساند نہیں کر دے جیڑے بندے جنازے ویچ بھی کھلو کہ جنازہ دیل نہ صاف ہوئے وہ کتے جا کے ہوئے گا وہ بولو دے صحیح کتے ہو سکتا ہے جنازے ویچ بھی بندہ میرے نبی نے فرمایا چوتھا ہو بندہ جیڑے دیل ویچ کینہ کوشش کرو دشمن میں ہوئے نا وہ بارے نفرت دیل ویچ نہیں رکھنی ملن جلنوں لے دا چیز نفرت دیل ویچ نہیں رکھنی میں انہوں نے پساند کر دا یار میں چھوٹے بندے نے پساند نہیں کر دا میں فلانے چاچے نے پساند نہیں کر دا میں فلانی پوپو نے پساند نہیں کر دا وہ نائیں جے کیتا اے وہ کینہ دیل ویچ سارے رشتہانوں راضی رکھو کوئی نراز بھی ہوئے ہو دے کھاٹ اور جا کوچھ نہیں جے ہندہ عزت نہیں کر دی میرے نبی نے فرمایا جڑا صلح کرنے میں جو پہل کر دا نا میں بھی ہو دیتے راضی ہونا دے میرا اللہ بھی ہو دیتے راضی ہندہ اے صرف دیلدار سارے اگلی گل سنیں بابا جی اللہ نے کی فرمایا چار بندیاں دی بکشش نہیں ہونی بکا یہاں دی بکشش ہو جائے گی اللہ سانو شراب گلو بھی بچائے اللہ سانو شراب گلو بچائے اللہ سانو زنا گلو بچائے اللہ سانو والدین دی بیعدبی گلو بچائے اللہ سانو رشتے داروں دو قطع تلک وی نا کرنے والا بڑھائے اللہ ساڑے دلوچ کی صدہ بگز اور کینا میں لیکن آوے اے چار چیزیں کر لوو توڑی بکشش جائے تے جیس دے اندر جیڑے کوئی ایک چیز بھی ہے اگر میرے اندر دے میں ایتھے نیت کرا بے کہ یا اللہ توں جاننا ہے میرے دل مولوی صاحب تے نہیں جان دے نالالہ تے نہیں جان دے یا اللہ توں تے جاننا ہے اے چیز میرے اندر ہی یا اللہ میں اس تو معافی مانگنا معافی مانگنی چاہیے دی کے نہیں پھر بابا جی جمعہ تے ہونا دا فیدہ پھر تقریران سنن دا فیدہ کوئی گل اثر کر جائے کسے چاچے دے بارے تیرے دلوچ نفر دے کڑ دے بار آج جی جا کے انہوں بلالا ہے اللہ دی قسمیں تیری عزت نہیں کٹے گی میرے سامنے قرآن پہ آجے اس کو اگے گال کوئی نہیں ماما نراز ہی صلاح کر لے جا کے سکہ پر آن راز ہی صلاح کر لے تیری عزت نہیں کٹے گی تو آپ ہی جا جھک جا اللہ تنو پھال لائے گا اور دنیا ویکھے گی کہ واقعی اے بندہ ہوئے جنہیں آجزی کیتی سی لوگ آکڑ جان دے نہیں نہیں میرے ویڑے آوے گلتی ہو دی میری تے گلتی نہیں لوگ آن دے میری تے گلتی نہیں گلتی پہنچی دی بھی ہووے نا مافی ویچ پیل کرنے واسطے نبی پاک نے فرما مافی منگ لوو رشتے داران نہ توڑو کئی بندے سمجھ دیں میرے واسطے سارا کچھ میرے بچے ہی نہیں میری اولا دیئے اور میں کسے کار نہیں جاندہ نہ میں کدی پپییاں کل گیاں نہ میں کدی چاچیاں کل گیاں ان میں نو ایمان داری نا دستو بابا جی جیڑی پرادی پہنوں دیئے او پتی جیانا نفرت کر دیئے او تے وے کے خوش ہو جاندی کہ میرے پرادی نشانی آئے نا تے اگر اببا نام ہی نا جاوے پہنوں ملن تے توڑا ہاں کو باندہ اپنی پپییاں کل جایا کرو اے گوئی دان لگی ہے نا جایا کرو جاکے عید دے کے آو پپو جی اببے دی جیڑی گال لے تسی چھڑو اسی تھوڑا خونہ تسی ساڑا خونہ اببے تے تو سم مل دیں رہنا ہے بابا جی رشتیاں نا جوڑو کوشش کرو کوئی نرازے تو دے صلح کروا دے اولاد چاوے نا تے جو مرضی کر سکتی اولاد اگر چاوے تے اگر اولاد چاوے تے رشتیاں نا توڑ بھی سکتی اگر اولاد چاوے تے رشتیاں نا بولو رشتیاں نا جوڑ بھی سکتی ایدھر جملے سنے اللہ نے فرمایا روزے رکھو گے یا اللہ رکھا گے اللہ نے فرمایا میں تو انہیں انعام دیاں گا کی دیاں گا سنو انعام دیاں گا یا اللہ کیڑا فرمایا جنت کی دیاں گا کی دیاں گا جنت یہ کہ دو گالتوں نے سنانی ہے جملے بڑی توجہ نہ سنے ہیں جنت دیاں گا جنت چیز کی یہ جنت کی یہ اللہ قرآن دے اندر فرما رہے ہیں کہ جنت بغادہ نائیں جنت کی یہ وی پنجی مرلج کسا کوٹھی پائی ہو لوگوں نے یار انہیں محلو بنا دیتے ہیں کی بنا دیتے ہیں محلو بنایا بڑی وڈی کوٹھی بنائی ہے بڑا خرچہ کیتا ہے ٹیل پتھر اللہ کے سمدہ دروازے اللہ کے سمدہ تو انہوں نے جنت دا تھوڑا نظارہ کرواما سبحان اللہ جنت چیز کی یہ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا لوگوں سنو جی مولا فرمایا جڑا جنت دے اندر دروازے اونگے سونے دے اونگے کوئی بندہ میں نےٍ ایسا وخاؤ ہاں وزیر تلایا کتے چھوٹے بندے تک جتے کار دے سارے دروازے سونے دے اونگے ہے جن کوئی دنیا تے بندہ بولو کوئی دنیا تے ہے جتے کار دے کوٹھی دے سارے دروازے سونے دے اونگے سونے دے بنے اونگے نہیں ہو سکتے انہیں جو کہا انسان ہے ہی نہیں اللہ فرمایا جڑا میں تانو کار دینے ہیں نہ محل دینے ہیں 驾 دے دروازے سونے دے اچھا یا اللہ اور اللہ فرمان دا ہے جڑھی سیڑھی ہیں تو چڑھ کے جانے ہیں سیڑھی ہیں چاندی دیا جڑھی دیوارہ پتھر لگے جڑھی جنت دیوارہ پتھر لگا گارہ لگا مشکو امبردہ ہیرے جوارات لگے جس تخت تُو سام بینا ہے تخت بابا جی خوشبودار تخت پیچھے اللہ نے ہیرے تے سونا تے چاندی لائے ہونا جس تخت بینا ہے جنت کیسی جنت ہے اللہ فرمائے گا جنتی جنت پہ چون گے تُسی لیٹے ہو جنت پہ رام پہ کر دے ہو تو اڑا دل کیتا ہے پرندہ اڑھ دا جاندہ پہ دل پہ چھے رات دا تُسی کیتا ہے کدھی یہ دا سالن میرے سامنے آجائے اللہ فرمان دا اللہ دا نبی فرمان دا او سے ویلے پاک کے تو اڑھے سامنے آجائے گا او سے ویلے تو اڑا دل کیتا ہے انگور کھانے انگور آجائے گا دل کی تا مرود کھانے مرود آجائے گا ہر چیز آجائے گا تے جیڑا جنت ویچ پھالے نا او سے ویچ گھٹکی کوئی نہیں جائے اے گھٹلی جیڑی ہے نا جنت کسے پھال ویچ بھی گھٹلی نہیں ہونی نا خجور ویچ تے نا کسے اور ویچ گھٹلی تو پاک پھال ملنے جیڑا بندہ اللہ دے متحت چلے گا اللہ نو راضی کرے گا اچھا اے ان جملے سنے ہوں جیڑا سب نلو آخر اللہ بندہ نا سب نلو لوب تب کدہ او دی رکبہ پتہ کننہ اونا جائے او دی جائداد رکبہ ستر ہزار سال کوڑا دوردہ روے ستر ہزار سال کوڑا تھاک جائے گا او دا رکبہ نہیں مکے گا ایتھے چپے چپے دو لڑائیاں نہیں میں کان دیتھے رکھنی او اندھا نہیں میں رکھنی نہیں دینی جا جو مرضی سکے برا میں نہیں رکھن دینی اے 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 ایک کیٹ دی جگہ ہے لڑے کے مار کے دو بھی قتل ہو گئے بس گئی موکہ کی گئی اللہ فرماندہ ایتھے نا لڑے پر آنا زمین تو تنو انہ اونا رکبہ دیاں گا تے بابا جی نیرہ دو دیاں ایتھے ڈیڑھ سو تو بھی خالص دو دنی بھی علاوہ دا میں گلہ حقیقت کہنا بیا کہ جنہیں مرضی بھی پیسے دے لو دو دو خالص ہے اللہ فرماندہ چلا دیاں گا دو دیاں شید دیاں مٹھے پانی دیاں مشروب آد دیاں تے سابن الوڈی گال لے اللہ فرماندہ ایتھے شراب چھاڑ دیاں ایتھے شراب دیاں وی نیرہ دے چھڑاں گا شرابن تہورہ پاک شراب دیاں گا ایتھے شراب نمونہ لائیں تنو لکھ وری بھی کوئی آکے پر فرمائے پران دفع ہوئے میں شراب دے نیرے نہیں جاسا میں مسلمان ہا میں محمد دا کلمہ پڑے آئے ایسی جنت اور اگلی گال سنو بابا جی جنت دے جڑیاں ہوراں ہونی ہیں ہونہ دی بھی کیا بات ہے پھر آج توانو جنت دیاں دو ہوراں دے نانا دسا مسکر آگیا آکھو نا سباناللہ جنت دیاں دو ہوراں ہور بھی کیسی ہونی ہیں اللہ فرماندہ ہے کہ جڑی سابنا لو ہور ہونی ہیں او دے جسم دے حساب ہونے او جڑا پانی یا دود بھی ہے گی نا او دے خلق وچو نظر آئے گا اینا حسن ہوئے گا اینا حسن جڑی سابنا لو دو ہوراں جنت وچ او دو ہوراں دے نا تو انہوں دساں لگا او نا دا دساں لگا کہ حسن کن ہے تو ملن گیاں کنوں او بھی دساں لگا جی ایک جنت وچ ہورے جی دا نام اینا اینا این یہ نون علیف حمزہ اینا او دا نام اینا دا مطلب موٹی آنکھوں والی یہ مسلم شریف دندر مجود ہے کہ اینا ایک ہور دا نا جی جنت وچ جی دا مطلب کی موٹی آنکھوں والی او دییاں کھم بڑییاں موٹیاں ہونگیاں تے او دا پروٹوکول کی یہ سنو ستر ہزار نوکر او دے سجے پاسے ہونے جی تے ستر ہزار نوکر او دے خبے پاسے ہونے جی ایک لاکھت کنے بڑھ گئے چالی ایک لاکھتے ایک لاکھتے چالی ہزار اس اینا ہور دے نوکر تے گلام ہونے جی ادے سجے پاسے تے ادے خبے پاسے اگلے جملے سنے اللہ دے نبی نے فرمایا او ایڈی سونی ہور ہوگی کہ ہور جنتی ہیں ہورا میں ہوتے تے فیدا ہو جانگی کہ ایڈی سونی رب کعبہ دی عزت دی قسم ایک ہور دی گال اینا جی دیا اکھا ایڈی ہیں سونی ہیں جی دا جسم جی دا لباس ستر ہزار لباس جی دا جسم دے ہونگے جدو وہ چلے گی تے جنتی ہیں ہوراں قربان ہونگی ہوتے تے ایڈی سونی ہور اللہ دے نبی نے فرمایا صحابہ پتا جا کنوں لبنی ہیں ایک گال سنے ہو صحابہ نے عزت کی تے حضور کنوں فرمایا جیڑا بندہ اے ویکھو جی دے کل اے پیپر تیار ہے نا او دے واسطے ہور تیار ہے جی دے کل اے چیز مجود ہے او چیز کے ڈی ہے صحابہ نے عزت کی تے حضور چیز کے یہ میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ نیکی کر دے تے برائی تو منع کر دے او دے واسطے ہور مجود ہے کی کر دے نیکی کر دے تے ساڑے استاد مفتی اکبر ساکی صاحب فرما دے اندھے سن لہور دے کہنے ساڑے استاد سن مولانا تے او نا ایک گال سنائی نا مجمین اے ذرا تجملے سنے ہو کہ ایک ایسی ہور جی دا نا آئینہ میں موٹی آنکھاں والی تے بڑا حسن تے بڑا او دا پروٹو گول ہوئے گا تے جدو تقریر مکی تے ایک منڈا آگیا انہا کول تے وہ آگے کہنے لگا مولانا صاحب ایک سوال کرنا کر نراز نا ہوتے انہاں کہا پتر پوچھ انہاں کہا مولانا ہور ایک ہی ہونی ہے یا زیادہ ہونی ہے مزاق نا تو ہوتے نا بڑی محبت علی گال کیتے انہاں کہا مولانا صاحب جڑی ہور دی توسی آج گال سنائی ہے کیا جنہ دو چیکی بھی ایک ہی ہے یا اور بھی ہونی ہے نا آپ نے فرمایا تنوں کا دی ٹینشن لگی ہے انہاں کہا ٹینشن میں لگی ہے جے تے ایک ہے تے پھر ساڑھا دے نمبر ہونا کوئی نہیں ہے کیونکہ صاحبی ویچو کسی نے لائیا نہیں ہے جے تے ایک ہے تے جے زیادہ نے تے پھر چلو اسی بھی امید راکھنے اللہ دے کار دی گھالتے بابا جی امید تے رکھنی چاہی دی اکامت کرنے اے نہیں صرف جنہ دیا ہوران دی کرنا سن لیا پھر امید رکھو انہاں کہا جے ایک ہے تے پھر اسی سانوں تے لبنی کوئی نہیں جڑی سی دی گال لے تے جے زیادہ نے پھر چلو اسی بھی امید رکھنے ساڑھا بھی نمبر لگ جائے گا انہاں کہا بطر تو پریشان نہ ہو اللہ دے خزانے ویچے کمیاں کوئی نہیں اللہ جنیاں چاہوے ہیں جنیاں پیدا کر سکتا او دے خزانے ویچے کمیاں نا بابا جنو چاہوے دے سکے جس طرح چاہوے دے سکے ایک ہور جی دا نا آئین ہے دوسرا دوسری ہور کی جی دا نائیں لائبہ کی نائیں تو انہوں تقریری یاد روے نہ روے دو تو انہوں نہیں بلن لگے انشاءاللہ نائیں جی دے ایک آئینہ دیکھ لائبہ لائبہ وی ہور دا نائیں جنت ویچے ہور ہوئے گی ایک جملے سنیں لائبہ کی یہ او دا نا کیوں لائبہ رکھیا گیا ہے حضور نے فرمایا او ایسی ہورے جی اپنے خامدنال مزاق بڑے کرے گی اپنے خامدنال ہنسی مزاق بہت زیادہ کرے گی او دی دل جوئی واسطے او دی محبت واسطے او دے پیار واسطے انہوں حساندی روے گی او دا نا لائبہ اچھا ایدہ پروٹوکول کی یہ جی ایدھر سنیں نبی پاک نے فرمایا اے ایسی ہورے کہ جی دے اتے فریشتے نور دا سایہ کیتا ہوئے گا جنن بابا جی درجے بہ درجے نہیں جنن درجے بہ درجے ملنی ہے جی دے ساڑھے ور کے نکمے نا ساند اکھنا ہوسانو دروازہ کے کوئی بٹھا شٹے دے بھی بڑی گالے جنن بابا جی کیا بات ہے جنن دے مقام دے جنن دے مرتبے خشبوہ جنن دیا دریاء نہر بغات نبی پاک نے فرما ادھے متھے تے لکھیا ہوئے گا ادھے پیشانیت ایس جگہ تے ادھے پیشانیت لکھیا ہوئے گا کتھے نئو بندے جنن ساڑھے نال شادی کرنی ہے منگنی کرنی ہے اے ہور آکھے کے کتھے نئو بندے کیڑے بندے جنن اللہ نو راضی کیتا ہوئے کی کیتا ہے جنن بولو اللہ نو اے چاند دین دی زندگی جے گاندی گاندے ایتھے اور کیجئے قسم خدا دی جدر ویکھو گاندی ہے اے بس اے زندگی اچھی گزار جاؤ تو فرق گئے اللہ دا انام ویکھو اللہ بہت وڑا انام اللہ نے تیار رکھی ساڑے واسے جنت ہر چیز تیار رکھی پروٹو گول ہر چیز ملے گی ہوراں اجے دو ہوراں دا نا دا سیا کہ جڑیاں ٹاپ دیں ہوراں ہوراں تو بھی اللہ جنت مرتبہ مقام ہے اس واسطے حضرات عزیب وکار مرتبہ مقام ہے